بسم اللہ الرحمن الرحیم شوہر ہیں ماجد بشیر جو کہ انسپیکٹر ہیں پنجاب پولیس کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی نرگز کو کون نہیں جانتا سبی کے دلوں کی دھڑکن ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں دونوں کو عید مبارک کہتے ہیں کیسی آپ خیر مبارک سب کو عید مبارک سب کے لیے بہت سی خوشیاں لے کر رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے عید کے موقع پر دو اتنے خوبصورت کپل ہی کٹھے ہیں الحمدلللہ جی اللہ کی ذات کا بہت شکر ہے جتنا شکر ادا کریں اتنا کامنا اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ تشریف لائے جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آج ہمارے شکر دیکھنے والے ہیں وہ اتنے خوبصورت لوگوں سے مل رہے ہیں کیونکہ نرگز چیچوں ہیں دلوں کی دھڑکن اور جب انہوں نے کام کیا تو خود کو منمایا اور ماجد بھائی ہمارے تو بھائی ہیں کیونکہ دائرہ ہے یہ ہماری بہنوں کی طرح ان کے حسبنڈ ہیں اید کس طرح سے آغاز ہوا کیا 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 کرتی رہی ہیں اید آتی ہے تو پہلے تو مائے رمضان کی ماشاءاللہ اتنے اچھی تیاری ہوتی ہے خوبصورتی سے اور آپ کو بہتا ہے بھائی مہینہ ہوتا ہے بلکل اسی آپ ہم شامل ہوتے ہیں ہمیں ہماری بھائی ہماری عید کی تیاری ہو جاتی ہے سالون کی اور اس میں کافی بیزی رہتے ہیں اور پھر تیاری بچوں کے کپڑوں کی ان کی کیونکہ یہ بھی ایک بچہ ہے گھر میں بیوی کے لئے شوہر بچہ ہی ہوتا ہے تو وہ ماں کا بھی کردار کرنا پڑ جاتا ہے وہ تیاری الگ سے اور پھر نخرے سے وہ الگ سے پھر سیلون آپ کو پتا ہے صبح تک کھولا ہوتا ہے اور جب گھار آئے تو ان کی جوٹی جو ہے وہ مانن کی وہ عید کی نماز کی ہوتی ہے انشاءاللہ سے وہاں سے آتے ہیں تو پھر یہ پھر اچھا کہا جاتا ہے کہ جو اچھی بیوی ہوتی ہے جو پیا من بھاتی ہے اس کو ان سارے نخروں سے گزر کر ہی زندگی میں آگے بڑھنا پڑتا ہے اس کو یہ نخرے بھی تھیلنے پڑتے ہیں بہت سی چیزیں بھی اور پھر اس طرح کے خوبصورت مرد سامنے آتے ہیں اتنی اچھی پرسنالیٹی کے ساتھ ہاں وہ اسی بات میں پھر رونا گھر پر بہت روب ڈالتے ہیں جب اس طرح کی باتی چلی جو اید کا موقع ہے اور ایسے بھی خوشیوں کی بات ہو رہی ہے تو ماجد صاحب آپ کیا کہیں گے اتنی زیادہ آپ کی بھی کیونکہ رمضان المبارک بھی سیکیورٹی کی سیچویشن بڑھ جاتی ہے پھر اس کے بعد جب اید آتی ہے تو پھر اید نماز کے جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ان پہ بہت زیادہ رسپونسبلیٹی ہوتے ہیں جی سکیجول جو ہے نا رمضان میں بھی بہت تفہ جاتا ہے تراوی پانچکی نمازیں اس کے بعد اید کی نماز کے بعد اید کی نماز کے بعد تھوڑا سا ریلیکس ملتا وہ بھی ہم لوگوں کی ترن بنتی ہے ایک سرکل کے حساب سے تو کسی اید والے جن ترن جاتی ہے کسی دن ترو والے دن جاتی ہے تو اپنے اس ترن کے مطابق پھر ہم لوگ گھارات ہیں پھر فیملی کو ٹائم اور بچوں کے ساتھ تو کیسا لگتا ہے جب بیسے تو یہ کہا جائے تو بیجانا ہوگا کہ سٹار کے حسابرنا بھائی سے فخرتو ہے جی جی بلکن جی بہت اچھا لگتا ہے اور سٹار سے ہٹ کے جس طرح اس کی لائف میں چینج جایا ہے وہ مجھے الحمدللہ زیادہ پسند ہے مجھے پر ترس وہ بھی اپنے کام کی سٹار ہے بلکل بلا شبہ ہر انسان تو ہے وہ اپنی شخصیت میں ایک بہت بڑا انسان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید شو بیز میں رہ کر اور طرح کا نام ہوتا ہے آپ کا اور جب آپ جیسے میں از ای وائف کہیں جاتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں واقعی ایک مرد کے ساتھ آئی ہوں تو عزت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے بلکہ عزت ہوتی ہی مرد سے ہے مرد سے ہے بلا شبہ وہ ایک آپ کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اور جب آپ کے ساتھ ایک مرد اور خاص طور پر جو آپ کا جیون ساتھی ہے وہ جب آپ کے ساتھ چلتا ہے کندے سے کندہ ملا کے تو زندگی مزید حسین ہو جاتی ہے اور ویسے بھی خوشیوں کا موقع ہے تو ماجد بھائی کے لیے کوئی شیئر ہونا چاہیے آپ کا بڑا خوبصورت بلکہ سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ پائرل ہو گیا بہت لوگ پسند کرتے ہیں آپ کا تجھے پیار کرنا نہیں آتا ہاں بھی عمر صاحب کے شو میں تھا اور اللہ ان کو رحمت کرے وہ بہت اچھے ان تھا اور ان کی شو میں میں نے کہا تھا کہ تجھے پیار کرنا نہیں آتا مجھے پیار کے سوا کو چکے دنیا میں جینے کے دو ہی طریقے ایک تجھے نہیں آتا ایک مجھے نہیں آتا اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں کچھ کے تجھے بھی پیار کرنا آتا ہے اس طرح کر لیتے ہیں ہم نے بڑی اچھی ہم جو ہی طریقے اور دونوں طریقوں سے ہم جی رہے ہیں ہم جو ہی حلیلی ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے یہ اید ہے اس پر ایک تھوڑا سا میری والدہ کے پیارے یہ پہلی اید ہے تو بہت جارہ ہم ایک دو ہم اداس بھی سیدھی ہوئے ہیں ایک مرموہ جی ان کی والدہ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت سے لف سیکھیں میں جب ان کی والدہ کے پاس جاتی تھی تو تو ایک جنتی عورت ہے ماشاءاللہ بہت ہی ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا یعنی میں کئی تفہہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی لفظ سنکا سن کے میں وہاں تو خاموش ہو جاتی تھی لیکن دھارا کے میں گھنٹوں سوچتی تھی کہ یہ لفظ ہم نے پہلے سونا ہی نہیں کبھی جیسے میں پہلی تفہہ گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے بیٹوں کو فرس شناس منایا ہے سپردرس فرس شناس میں بڑی در سوچتی تھی کہ واقعی بیٹوں کو فرس شناس ہونا چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے ہمارے فرس کیا ہے ہم نے کس طرح پورے کرنے پھر میں نے ایک دفعہ مزاکن ایسے کہہ دیا کہ آپ کو پتا ہے آپ کا بیٹا بہت اچھا گاتا ہے تو ہسنا شروع ہو گئی نا تو کہنے لگیں کہ حان جی مجھے پتا ہے اور اللہ میرے بیٹے کو عزت والے کام میں عزت دے تو یہ وہ لفظ ہیں جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے تو میں کتنی دفعہ سوچتی تھی کہ واہ ایسے لفظ ہم نے کبھی سنے ہی نہیں کہ واقعی ایک مرد کو فرس شناس ہونا چاہیے ہم لوگوں کے گھروں میں ہم میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو فیمیلز جو جتنی بھی شو بیز میں کام کرتے ہیں ہم ایک اللہ کے نظام سے جنگ کرتے ہیں گھر کے بیٹے بنا چھوڑتے ہیں اور بیٹوں کو جو ہے وہ بیٹیاں بنا چھوڑتے ہیں تو گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے جیسے وہ کہتی تھی جیس گھر میں عورتیں فیصلہ کرنا شروع ہو جائے جیس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو اس گھر کا شرازہ بکھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اسی طرح ہی چلنا چاہیے اور اللہ کی ذات کا بڑا شکر ہے یہ نرگز میں تو بزالہ ہی کہتا ہوں نرگز میں نے کبھی نہیں کہا تو الحمدللہ جیسے ہمارے گھر کے طور طریقے تھے جیسے ایک اچھی بیوی کے ہونے چاہیے جیسے اس کے ہیں لباس کے حوالے سے اور دوسرے اب اس کا مذہب کی طرف خاصا ہے تو اللہ کی ذات کا بڑا شکر ہے تو یہ چیزیں میں نے سیکھی اور میں نے پھر بہت اس پر غور کیا کہ واقعی آپ اگر دیکھیں تو عورت کی اکمائی میں تو برکت ہی نہیں ہے مرد کی اکمائی میں برکت ہوتی ہے ایسا ہی ہے تو سیلون جو میں چلاتی ہوں وہ بھی اس کے پیچھے دیئے کریزن کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے زیرین کی طرف کی کاری اور میں بیوٹیشن تا تھی کام کرنے سے پیلی اگر بیٹھ جاو گی تو زاہر ہے مجھے آدت تھی جیسے بھی شو بیز میں تھی بلکل جیسے اس کی زندگی اپنی ارنگ کرنا تو میں نے اس پر اپنی کچھ تو میں نے اس پر کھر دے کہ وہ خرابی اور کبات اسی ہے اس پلازہ تو اس کا دل بھی لگا رہے اور یہ مطلب فارغ رہے کہ تو اپنے آپ کو بن نہ سمجھے بن نہ سمجھ میں نے پریز کو کہ آپ سیلون کر لو اس کو اجازت کی اتنی چکا چون روشنیوں زندگی تھی لائم لائٹ آپ کے آگے پیچھے گنمنز اس طرح سے آپ موو کرتی تھی جب آپ سٹیج کی دنیا میں بھی کام کرتی تھی بے شمار فلمز آپ نے بنائی ملکہ پانچسو سے زائد فلموں میں کام آپ نے کیا تین سو پچھتر تین سو پچھتر تو کچھ ایسی بھی فلمز تھی کہ جو کسی ریزن کی وجہ سے لگ نہیں سکی تو مطلب کل ملا کے اتنی ہو جاتی ہیں کیونکہ میری جو ریسرچ اس کے مطابق اتنی فلمز ہیں تو بڑا اچھا کام انہوں نے کیا مرگس بننے میں کتنا ٹائم لگا میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں جیسے یہ آئی تو بہت جلدی ہی ٹھو گئتی ٹھیک ہے لام بن گیا مقام بن گیا کسمت والی ہیں کیا بھی سکتے اور نہیں بھی کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ نام کچھ بھی نہیں ہے نام جو اب میں بنانا جاتی ہوں وہ نام ہوگا اچھا یہ وہ نام نہیں ہے بلکہ میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی اور میں یہاں کسی کی دلازاری نہیں کروں گی ہوتا ہے نا کوئی شو بیلز کی عورت دیکھے یا میری کوئی کولیگ دیکھے تو وہ کہے کہ ہمیں بتا نہیں لگا رہی اسی کوئی بات نہیں آپ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا سیکھ جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کو جو اپنی جو پریوییس آپ کر چکی ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطیاں تھی ہماری جو کہ ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا یا تو کوئی سکھانے والا نہیں تھا یا ہم سیکھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہی بات آگے نا کہ ہم بیٹے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بیٹا بنتے بنتے اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں اور گھر کے حکمران بن جاتے ہیں چھوٹے ہونے کے باوجود اور جہاں وہی بات عورت کی حکمرانی آتی ہے تو وہ گھر کا شرازہ بکھر جاتا لیکن کہا جاتا تھا کہ نور جہاں کے بعد اگر کوئی بریو خاتون شو بیز انڈاستری میں آئی ہے تو وہ نرگیس ہے نہیں دلیرت میں ابھی بھی ہوں ابھی بھی ہے ابھی بھی کسی کو لگانی پڑے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ایسا کچھ کرنا پڑے اب ایک مرد کڑا میرے ساتھ ایک دور کی جو نرگیس تھی اس نے بڑوں کو لگا بھی دی اور اس وقت مجھے خود کو ہی ثابت کرنا پڑا خود ہی اپنی لڑائیاں لڑنی پڑی اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ لڑائی ختم دی ہو گئے اور مشکلات سے اللہ نے نکال بھی دیا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ کھڑ ہے مجھے کیا ضرورت ہے اب تو خیر اگر میری طرف دیکھے گا تو دو سو دفعہ سوچے گا بھی تو سے یہ کس کی بی بی ہے میں انسپیکٹر کی بی بی ہے الحمدللہ جی دیکھیں جی اب سوٹا 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 آلہ حمدلللہ جی بھی بہت زیادہ جی بھی بہت زیادہ کو ترینللہ بہت زیادہ کو هنگی روڑے اور جیدی پر ایمیر بہت زیادہ میں اس فکر ایمیر بہت زیادہ جیدی بہت زیادہ ایمیر بہت زیادہ انسپیکٹر کمکو چیز ۔ ۔ ٹھیک ہم. ؟ ہمیں یہ تنامیام ببقائم ہے یہاں Chinaなんか طلب کیا ہے تم فیلتا ہے اب نوانی طرح کیونکتا ہے اسے مدد سوال شاڑی آنے میں حقا بار بار شاڑی راہا ہے لیست دور پر نوانی ج لگتا ہے مجد صاحب نے پہچانا جب ہمتا ہے تو ہم حرف تنباثے ہیں تو مجھو کرتات میں بھی بہتنے وقت ترمید وقت تو ف رب سے مجھوپ کسی اکا край سارت میرے پیلی شر ہے شو بیز کے ساتھ میں شاہدی نہیں کر سکوں گا شو بیز میں برا نہیں کہتا شو بیز کو ہر گھر کا اپنا طور طریقہ ہر انسان کے اپنی سوچ ہوتی ہے اور میں سوچتا ہوں اپنے لیول پر جو کئی اپنے لیے سوچتا وہ ٹھیک سوچتا بالکل تو وہ میری پیلی شرطی یہ تھی کہ بھی اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور میں نے تو ایک سکنڈ نہیں لگا پوچھے جی اور الحمدلللہ اس نے جب چھوڑا تو مجھے اس کو دوبارہ کہنا نہیں پڑا لباس کے حوالے سے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا اور آج ساتمہ سال ہے ہماری شادی کو اور جی اللہ کا بڑا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اس سے پریکل جی سات بہاریں انہوں نے اکٹھے دیکھ لیں اور اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ سات رہیں اور ایسے خوش و خورم رہیں زندگی میں میاں بیوی جو ہیں وہ گاڑی کے دو پہی ہیں کہیں نہ کہیں نوک جھوک ضرور آ جاتی ہے مگر پھر بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں اور بڑی خوشی سے نبھاتے ہیں یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہوتا ہے باتیں بہت سی چل رہی ہیں مگر یہاں پر لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو ملاقات کروائی ہے ہمارے یہ سٹارز جو کہ ہمیشہ کے لیے سٹارز ہیں اور رہتی دنیا تک سٹارز ہیں کیا کہیں گی آپ بات کر رہی ہیں تھی شو بیس کے حوالے سے میری شو بیس کی مہینے جو کام کر رہی ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ فکرہ نہ کہا کریں اور بلکہ وہ مجھے خود کا فکرہ بھی بہت برا لگتا ہے اس وقت کے انٹرویوز میں کہ جی ہمیں اللہ نے بہت عزت دی اس کام میں کوئی عزت نہیں ہے اور یہ فکرہ ہم بالکل غلط بولتے ہیں ہمیں یہ نہیں بولنا چاہئے عزت صرف اپنے خاونت کے ساتھ ہوتی ہے اور جب شادی ہو جائے تو ضرور اس بات کو کہیں کہ آج ہمیں اللہ نے بہت عزت دی بلہ شبہ ایسے یہ ہے کہ آپ کا جو جیبن ساتھی ہے آپ کے ساتھ ہے آپ محفوظ ہیں اور آپ کو چادر اور چار دیواری کا جو احساس ہے وہ ہمیشہ ترو تازہ رکھتا ہے اور آج پہلے سے بھی زیادہ جو گریس فل نظر آ رہی ہیں وہ نرگسٹی ہیں اتنی اچھی ڈریسنگ سینس میک اپ تو خیر آپ کو خود آتا ہے اتنی پیاری پیاری برائیڈز بناتی ہیں سیلون پہ جو آتی ہیں لڑکیاں عورتیں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے آپ کے ساتھ سیلفی بنائیں جی یہ بڑا مجھ پہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھ سے ساری فیمنز بہت پیار کرتی ہیں اور مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ چاہے میں نے تھیٹر کیا ورنہ تھیٹر کوئی اچھے لفظوں میں لوگ یاد نہیں کرتے ہیں اور یہاں ابھی بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتا ہے اور آج کا تھیٹر اب تو تھیٹر رہی نہیں کیا بہت فرک ہے اور دوسرا یہ کہ فیلم کی ہے میں نے اور فیلموں میں بھی بہت اچھے فیلم کی ہیں اس وقت چوڑیاں جیسے تھی ہیں سوہاگن سوہاگن، سوہا جوڑا یہ اتنی فیلمیں تھی تو اس میں یہ کہ مجھے عورتیں پیار کرتے ہیں اور مجھے اس وقت کی بہت خوشی ہوتی ہے جب عورتیں آتی کئی تو بقاعدہ کھامپلا شروع جاتی ہیں اور روتی بھی ہے تب مجھے حساس ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمیں آج بھی لوگ پیار کرتے ہیں وہی آپ والی بات کے چلیں ان عورتوں کے دلوں میں آج تک ہم زندہ تو ہیں اور اللہ کرے کہ ہم زندہ ہی رہے ان کے دلوں میں بالکل جی جو روشن ستارے ہیں وہ ہمیشہ چمکتے دمکتے ہی رہتے ہیں اور یہ دونوں ہی اپنی فیلڈ کے روشن ستارے ہیں ماجد صاحب انسپیکٹر ہیں اور پولیس میں اتنی اچھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو آپ کے کپڑے کون چوز کرتا ہے یہ جی زیادہ تر یہ جو ایت کے کپڑے یہ بھی ہی لے کے آئی ہیں ان کی جوتی کپڑے سارے میں خود لے کر آئی ہیں کتنا اچھا لگتا ہے شوہر کے لیے شاپنگ کرنا بہت اچھا بہت اچھا لیکن تب گصہ آتا ہے جب کچھ پیسے اوپر ڈالیں پڑ جائیں اور پھر لیتے وقت دو دن لگ جاتے ہیں تب گصہ آتا ہے پر ایک باڑی کے اسی ڈالیں سارے میں چاہتے ہیں جب انتے ہو چکتے ہیں اور مجھے آدت ہے بے میں شوری سے مانگنے والی ہی تو میں ان کو یاد کراتی ہوں جب ان ان کو دے دیں تکتے ہیں ان پر تار دیں اسی POPE اتنی خوبصورت آپ کی وائف ہے اتنی پول کو گفت کی ہے اتنی بار ایک وید بے کافی تفڑ کیے آپ کچھ حدتے ہیں ببین بے کافی تفڑ کیے لیکن آپ پھر آج رات کو ان کے لئے پھولوں کے گجرے لائے گا اید ہے گجرے پہنتی نہیں اس کو پسند نہیں ہے نہیں پہنتی نا اس کو پھولوں کا زیور پسند نہیں ہے وہ بھی نہیں پسند اور مہندی بھی نہیں مہندی بھی بہت کم لگا اچھا شروع سے ان کو اتنی مہندی پسند ہے چودیاں پسند ہے آہ نہیں بہتہ اچھا فلموں میں تنی چودیاں پہنی آپ نے ایک چلی یہ کہلے کہ ساری زندگی اتنا تیار ہوئے اتنا میکپ کیا اچھا جولری پہنی ہے شاید دل بھڑ گیا اب دل نہیں کرتا سمپل ہو گئے کا سمپل ہو گئے اور میں خوش ہو اس طرح الحمدللہ اب جیسے میں پہلے بہت بہت مہنگی جوتیاں بھی پہن لیتی تھی اللہ معاف کریں میں کوئی شو نہیں مارنا چاہ رہی یہاں پہ مجھے نہیں عادت مجھے اچھا نہیں لگتا ہے لوگ اکثر شویں مارتا ہیں کہ میرے یہ اتنے لاک کی جوتی تھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سب کو پتا ہے دیکھنے والے جانتے ہیں لیکن آپ تو سب کچھ کر چکی نہیں ہے اتنے لاکھوں کی جوتیاں بھی پہن لیتی لیکن اب دل نہیں کرتا اب مجھے لگتا ہے کہ جو لاکھوں کی جوتیاں وہ پیسے زائے ہیں اس سے بہتر ہے ہم کسی کو دینے کسی کے کام آئیں گے تو وہ میں اب ٹھیک ہوں مجھے لگتا ہے پانچ دس ہزار والی جوتی انہ پہنے پہنے چاہیے اور پہلے بہت پہنے اب دل نہیں کرتا ہاں بس اتنا تو آپ کے ساتھ رہا کے پتا چل گیا ہے ہاں جی ہاں جی کیونکہ آپ کے جو پیارے دوست ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ ویسے بھی بہت اچھی ہیں ان سے بہت کچھ میں نے بھی سیکھا ہے کہ زندگی میں ان کا جو بلیف سسٹم ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ یہ جس پات کا تحیہ کر لیتی ہیں اس پہ ضرور پورا اترتی ہیں اور اتنا اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو لے کے آگے چل رہی ہیں یہ لائف سٹائل اتنا خوبصورت ہے اتنا گلوریس لگجریس لائف سٹائل ہے تو اس سے آگے کیا ہوتا ہے اور اللہ کا دیا مصب کچھ ہے الحمدللہ اگلے دن میں اور ماجد گئے ان کے پاس آریف لہار صاحب کے پاس مجھے اتنی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی میرا دل کر رہا تھا کہ ان کو مل کر رہا ہے ان کی وائف کا افسوس کرنا تھا بہت پیار کرتے ہیں ہمارے ساتھ مجھے بہن بنایا ہے تو مجھے ایک دم سے یاد آیا وہ باکس پڑھایا ہے قرآن پاک پڑھایا ہے وہ میں نے قرآن پاک دیا وہاں پہ گھر پہ مجھے بہت خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی لیکن وہ بہت اچھا انسان ہے ان کے بہت پیارے پیارے چھوٹے بچے ان کے بہت پیارے پیارے چھوٹے بچے بہت پیارے اللہ انکو سے تو انہیں دیکھ کے بہت پیار آیا اور آریف لہار صاحب کی باتیں نہ گانے والا نہیں لیکن وہ درویش آدمی ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہیں اور ان کا چہرہ بولتا ہے اللہ پاک ان کے بچوں کو سہتر درستی دے آمین اور مجھے بہت اچھا لگا جب انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کے لئے اپنے بیٹوں کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی اور اللہ ان کو حمد دے اور اللہ پاک ان کے بچوں کا عروج بھی دکھائے اور اللہ پاک ہر وہ وقت ان کو دکھائے وہ جو چاہتے ہیں عروج والا بلکل ایسے ہی زبردستی بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں وہ بھی ہمارے ایک لیجنٹ ہیں ان سے بھی ہم نے آپ کی ملاقات کروا دی ہے اور وہ بہت ہی بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ وہ بلی صرف انسان بن گئے ہیں کہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں تو فولفل کرتے ہیں اگر ان کی کوئی بات ہے تو وہ اس پر پورا اترتے ہیں اور ہمبل ڈاؤن ٹو ارث اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹ کے روحانیت میں سوس کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی سپیرچول پرسنالٹی کے پاس بیٹھے میں ہے تو ماجد بھائی اید کا موقع ہے کچھ ڈیڈیڈ کرے نا سون کی دو لائنز جا بلکل آپ گاتے اچھا ہے نہیں اچھا تو نہیں گاتا ایسی پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو جیبن نیٹھی پیاس یہ کہتی ہو میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لوگ اچھے الفاظ میں اور اس طرح اچھی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں ایسے جیسے انسان اپنا کردار چینج کرتا رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے الفاظ بدلتے رہتے ہیں آپ کے لئے جب میں شروع سٹارٹ میں آپ کو بتا ہے سیلون سٹارٹ کیا آپ بھی بلکہ ساتھ تھی تو ہم لائک جاتے تھے تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ہمارے لئے بیٹ کمنٹ کرتے تھے بیٹ کمنٹ کرتے تھے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے انسٹا دیکھ کے اپنا پیج اور سارا جب میں دیکھتی ہوں تو کوئی ایک پرسنٹ ایسے لوگ رہ گئے ہیں لیکن وہ جو ایسے کرتے ہیں وہ اپنی تربیت کو شروع کرتے ہیں چلے کوئی نہیں وہ ایسے بھی ہونا چاہیے اس سے طرح سا ہی ہے کہ مزید انسان انسان کو تنقید ہوتی ہے تو پھر وہ مزید جو ہے اپنی تربیت کو شروع کرتے ہیں تشتید کے لئے بھی الفاظ ہوتے ہیں آپ نے بڑا خوبصادت الفاظ بولے کہ اس کیسام کی الفاظ ہی ایسے کرتے ہیں اپنی تربیت بڑاتے ہیں دیفینیٹلی اگر انسان ہوتا ہے اس کا بلد اور اس کی تربیت بولتی ہے اس نے کس کے گھر پر بریش پائی اور کسی پر بریش پائی لیکن میں سمجھتی ہوں ایسی بات کر کے بھی گنے گار نہ ہو اس کی بتا نہیں کتنی نیک ماں ہوگی بیجاری کو تو اچھی ماں کو بھی بچے باتیں گرواتے ہیں اس طرح کہواتے ہیں تو باقی یہ کہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے میں تو اتنا ہی کہوں گی تو کتنی ایدیاں بانتی ہیں ایدی تو بہت باننی پڑتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ 46 کے قریب تو سٹاف ہے ماشاءاللہ تو وہ سارے ان کو ایدیاں دینی پڑتی ہیں پھر خیر فیملی سے تو میں ملتی نہیں آپ کو بتائی ہے ادھر ہی ہیں بچے سارے اب جانا ہے تو اب جائیں گے ہی در بیٹیاں بھانجے بھتی جی 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 سارے اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک بیٹا بیٹی ہمارا سومہ ملتزا ایسید پہ ڈیفینیٹلی انہیں بہت بہت مرد رہے ہیں لیکن جب ایک ماں کے ساتھ بچے ہوں تو وہ اید کی خوشی اور ہوتی ہے چلیں جی ایسی خوشیاں محبتیں پیار بانتے رہیں لیکن یہاں میں آپ کے بات کر رہے ہیں لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں نرگس نے جان بوجھ کے بچوں وہاں چھوڑا ہے تو ان کو بتائیے کہ یہ بھی ایک رزت تھا میرا وہاں بچوں کو چھوڑنے کا ان کی اچھی تربیت کے لیے جو پلاننگ اللہ تعالیٰ کی ہوتے ہیں وہ ہم لوگ انسان نہیں کر سکتے چونکہ جیسے شو بیز یہ کر رہی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں میری ازادتی سوچتے ہیں کہ وہ اگر بچوں اس وقت یہاں پہ ہوتے تو ان کی تربیت ان کا سٹڈی ان کا افتیک ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ شو بیز والے جو گھار ہیں وہاں پہ روٹین چینج ہوتی ہے جو میں نے دیکھتے ہیں پہawi عبر چینی وہ ٹھیک ہوتے ہیں نا کیا جانب تو اللہン اور ٹھیک ہے عزیSoLive شاہ شکرا Moshe béti ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے بچے عباسلی ڈیکلیکٹ ہوتا ہے تو اللہ کا شکر بڑی اچھی تربیہ کی بیٹی ماشاءاللہ میں ہے بیٹی ماشاءاللہ میں ہے بیٹی ملے ہی ہے ماشاءاللہ بلکل ایسی ہے جی ویسے بھی بہت اہم گردار ہوتا ہے پیرنٹس کا اپنے بچوں کی جو آپ سوچ کی تعمیر کرتے ہیں اور یہ دونوں پیرنٹس اتنے اچھے ہیں کہ بچوں کو اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ تربیہ تو ان کی ایسی ہے کہ لوگ حران ہوتے ہیں میرے بیٹی نے وہاں کہیں جانا ہو تو مجھے یہاں کال کر کے پوچھتے ہیں ماما میں چل جو تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے کسی چیز کا تو سلا دیا ہے بہت زبردستی اید کے موکے سے کچھ ریلیٹ کرتے ہوگے کوئی شیر ایسا کیا ان کو کیا شیر ڈیڈیکیٹ کیا تھا چاند رات پہ مجھے چاند رات پہ ایک دو بار میں نے کال کی تھی کن پتا جا بہت بیجی بہت بیجی بہت 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 بھی میں کارتی ہوں فریوں کے میرا فون ہی مرے پاس نہیں ہوتا ہے اکثر میں ریسپشن پہ اکثر سو میرے پاس دیکھتے ہیں کچھ ڈیڈیکیٹ بہت بھیجی ویڈیکیٹ بھیجیتا ہے جب میری کال جاتی ہے تو اس کے پاس جاتا ہے مجھے اید پاس آتا ہے فون. مجھے عادت نہیں رہی ہے کچھ خوبصورت بات کیا ہم اپنی بریک لے سکیں آپ بہت بہارے لگ رہے ہیں تینکیو ایری مچھ آپ بہت 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 زبردستی دیکھا ہم نے یہی چاہ رہے تھے ہم اور یہی انہوں نے کر دی ہے اور یہاں پر لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور پھر حاسر ہوتے ہیں موسیقی موسیقی بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو ان سے ملوایا اور ان کی جو life کے سیکریٹس ہیں وہ بتائے اور زندگی میں جو آگے بڑھنے کا ارادہ ان کا بہت سے ایسے مقاصد ہیں بہت سے گولز ہیں جنہوں نے اچیف کرنے ہیں اور اید ہے میٹھی اید ہے اور میٹھا بھی پڑھا ہوا ہے کھانا بھی کھایا جا رہا ہے کھانا آج نرگس جی نے خود بنایا ہے میٹھا بھی بنایا اور کچھ کوکس نے بھی help کی ہے جی بریانی میں خود بنایا ہے میٹھا خود بنایا ہے اچھا سوائیہ ماجر بھائی بھی بنایا ہے ہاں جی تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ شوہر کے کیا کتے ہیں دل تک پہنچنے کا اکرستہ اس کے پیٹ سے ہو کے بھی گزرٹا ہے برکل ایسے پیٹ سے دل تک پہنچنا چاہیے تو کون سے کھانے اچھے بناتی ہیں نرگس جی سارے کھانے اچھے بناتی ہیں چینیز بھی اچھے بناتی ہیں پاکستانی پوٹ بھی آپ کی زینی دلدے ہوگی ہے دل چود؟ آپ نے دل کو بھیکتانی راستی دل så چاہی کے بنایا ہے اور اس کے لیے دود گوشت بندیوت بھی کی ہے میں تیازے دل بندیا میں بہت ہی کی شوق جو ہوتے آیتے ہیں 겁ب ایت کا موقا ہے تو برایکین لδή کیا چھے گاہے تو کچھا سنایا ہے کہ شیر گہانے تو آپ نے سنایا ہے کوشش کردے لئے تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی اگر میں جیتا تو تم ہمیری اگر میں ہارا تو میں تم ہارا وا جی واہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری وا جی واہ وا جی واہ زبردست عید کے موقع پہ اتنی خوبصورت محبت کا اظہار ہو رہا ہے اور ویسے بھی عید تو نام ہے دید کا خوشیاں بانٹنے کا اور آج یہاں پر محبتیں بانٹی جا رہی ہیں سمیٹھی جا رہی ہیں بہت خوشی کی بات ہے اور اللہ تعالی ایسی ہزاروں عیدیں ہم سب کو دیکھنا نصیب کرے تو کھانا بھی کھایا جا رہا ہے بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کیا کہیں گی کس کس کو جو ہے وہ مس کر رہی ہیں سید کے موقع پہ بچوں کو میرے لیے سب سے مشکل یہ بات ہوتی ہے کہ بچے اگر میرے پاس ماجد ہیں تو بچے کہنے گا ہیں بچے میں بچوں کے باس ہوں تو ماجد یہاں ہے تو یہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ایک بڑا اچھا سلسلہ ہو رہا ہے مرتضا کہتا ہے تو رہ میرا بیٹا کے کچھ ہم پاکستان رہیں گے تو پھر ایک بڑا اچھا ہو جائے گا تو یہ نہیں میرا دل کرتا ہے آپ کے ہم سارے اکٹھے رہیں چلے چلے اچھی بات ہے اللہ ان کو اکٹھے رکھے اور ماجد صاحب بتائیے گا آپ کے کیا فیوچر میں آپ کا ابروڈ کا حرادہ ہے کہ میں ادرشرفت ہو جاؤں ہوں یا ایسے ہی باتن کی خدمت کرتے رہیں گے نہیں جی انشاءاللہ اللہ یہاں پہ باتن کی خدمت کریں گے ہونے اور پہلے بھی آتے جاتے رہیں گے آنٹا بھی آتے جاتے رہیں گے تو سہر ضرور کرنے جائیں گے انشاءاللہ سہر ضرور کرنے جائیں گے اللہ پاک جب آپ کو نوازتا ہے تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اچھی سواری دیتا ہے پھر آپ کو اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے تو آپ ضرور چاہیں دنیا دیکھیں گو میں پھریں اللہ کی بلائیوی دنیا ہے اور دیکھنی چاہیے اور تعریف کرنی چاہیے جس طرح ہم لوگ تعریفوں سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ کو بھی جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں ملکک اللہ بھی راضی ہوتا ہے اللہ نے اس بطن نے بہت عزت اور مقام دیا ملکک تو جب تک انشاء اللہ جان میں جان ہے تو اس کی بطن کی فاصلت کریں گے بہت عزت اور ملک سے تو ہم دونوں کو ہی بہت پیار ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری جتنی سٹارز رہے ہیں ان کا تارگر ہمیشہ راہ ہے انڈیا جانا اور آپ کو پتا ہے میرا تو کبھی آپ تو انڈیا سے واپس آگئی ہیں انڈیا تو آپ کو پوری سٹار بنانے لگا تھا لیکن رانی مکھر جی کے مقابلے میں آپ سیلیکٹ ہو گئی تھی آپ اتنی پرانی آپ کی اتنی پرانی بات ہے ساری باتیں بتا ہے مجھے یہ جب میں فلم انڈسٹری میں نہیں آئی تھی تو یہ اس سے بہلے کی بات ہے لیکن شاید تب میں بہت یاگ تھی مجھے اتنا پتا نہیں تھا ان چیزوں کا اور شکر الحمدللہ میں شکر کرتے ہوں کہ میں وہاں نہیں کام کیا اور جب پاکستان آئی تو پاکستان مجھے بہت عزت دی اور بڑا مجھے مقام ملا اس ملک میں اس نام کا ہی آج ہم کھا رہے ہیں اگر سیلون چل رہا ہے تو نرگس نام سے چل رہا ہے آج ہماری جو خواہشات پوری ہوں گی آشیانہ پر جو ہم اللہ کے راستے پر بھی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ ہماری مدد کر رہے ہیں اور ان کا بہت ہاتھ ہے اس میں ان کے بہت اچھے مشورے ہیں اور انہوں نے مجھے ایک میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ ایک چار کنال کا پلوٹ بھی انہوں نے مجھے آشیانہ نرگس کے لیے دیا ہے تو اس کے لیے ان کو بھی بہت سی دعائیں جاتی ہیں بلکل یہ صدقہ جا رہی ہے جب آپ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے خرش کرتے ہیں اس سے بڑھ کے سعادت کی کیا بات ہوگی لیکن میری صرف ایک خرش تھی کہ میں کبھی مانگ کے نہ بنا ہوں مجھے نہیں اچھا لگتا یہ جو لوگ ٹرسٹ بنا لیتے ہیں اور اس طرح مانگ کے اگر آپ اس قابل ہیں اور اللہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ اپنی کمائی سے ہم نے تو اللہ کے دیئے میں سے دے رہا ہے تو الحمدللہ اللہ اب جو سیلون پہ جو ہم کام کر رہے ہیں تو اس کا ابھی جتنا بھی ہے ان کو بتا ہے یہ سارا ہم نکال رہے ہیں اور وہ بنا رہے ہیں اور مزا تو تب ہے کہ جب بن جائے تو تب ہی لوگوں کو دکھائیں تو آئیے دیکھیں اللہ اللہ تو فیق دے اپنے سے بنایں گے اور اپنے سے جس کابی لوگوں سے رن کریں بلکل ایسا ہے اللہ اللہ آپ کو آپ کے مقاسد میں پورا اتنے کی حمد اتا کریں اور اسی طرح سے آپ کی جو نیک سوچ ہے اس کے تحت آپ جاندگی میں آگے بڑیں بہت سی کامیابی آپ اپنے دامن میں سمیتھیں اور بہت سی کامیابی آپ بہت بڑے افیسر بان جائیں کیونکہ آپ بہت بڑے دیڈکیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ویسے بھی جس بی جزبہ حبول وطنی آپ دونم یہ بیو میں کود کود کے برا ہوا ہے وہ بھی جانا نہیں چاہتے ہیں آپ بھی جانا نہیں چاہتے ہیں اگر ہمارششم originally Crawfish estava مجھل مانگ اور اس سے شہد ہے باکی گوہم دن کے براے بڑے دنی اور اتنی خوبصورت دنیا ہے کہ دنیا دیکھنی چاہیے می ٹائم آپ کس کو سمجھتی ہیں کون سیسا ٹائم ہے جو آپ سمجھتی ہیں می ٹائم وہ میری دیلی کی روٹین ہے کہ میں رات کو جب فری ہوتی ہوں تو ان کو پتا ہے کہ دو تین گھنٹے وہ میرے اپنے ہوتے ہیں اور اس وقت نہ میرے کمرے میں کوئی آسکتا ہے وہ الگ ایک جگہ بنے گی میرے گھر میں جدر پھر میں نے لائٹ کام کر کے پھر میں نے اللہ سے باتے کرنے ہوں وہ میرا اپنا ٹائم ہوتا ہے جو میں اللہ سے باتے کرتی اور جو مجھے گلا شکوا ہوتا ہے لوگوں سے یا اپنوں سے غیروں سے تو وہ میں ان سے تو نہیں کرتی لیکن میں اللہ کے آگے ذکر میں ہوں اللہ کشکایت لگاؤ دیتی شکایت نہیں لگاتی اللہ شاید مجھے سبت ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں جب کہہ دیتی ہوں تو مرا دل ہلکا ہو جاتا ہے دوسرا اٹومیٹرکلی خود ہی اس کا جواب جو ہے وہ مجھے مل جاتا ہے مل جاتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ سے باتے کرنی ہے تو تسویم آز پڑتی ہے ہاں ڈیلی پڑتی ہے تو نماز تسویم آنے ڈیلی پڑھ لی ہوتی تو جب کہتے ہیں کہ اللہ سے باتے کرنی ہے تو نماز پڑھیں اللہ سے سوال کرنا ہے تو قرآن پڑھیں مکمل ذابطہ ہیات ہے آپ کو ہر چیز کا جواب جو ہے وہ قرآن پاک میں سے ملتا ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ بھی میں نے ترجمے کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے تو ابھی جب سے میں نے ترجمے کے ساتھ شروع کیا ہے تو مجھے لگتا ہے تو ہم تو بہت ہی غافر لوگ ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم تو بہت ہی دور تھے دیل سے بہت ہی دور بہت ہی دور بہت ہی دور بہت ہی دور ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ان کو کچھ آپ کہیں کچھ کہنا چاہتی ہیں کچھ اچھی بات کیونکہ باتیں تو آپ کی ساری بہت اچھی ہیں اور باتیں ایسی ہیں کہ باتوں سے خوشبو آئے ایسا ہی ہے اچھا یہ نا پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں لیکن میں اس لئے کہوں گی کہ یہ چھوٹی چھوٹی سے ہمارے لیے ایک ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جیسے ہم لوگ تینکیو بولتے ہیں جو کوئی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ کہیں یہ چھوٹی چھوٹی سے ہمیں اگر ہم لوگ اس طرح لفظ بولنے شروع ہو جائیں ہمارے بچوں میں آٹومیٹکل یہ چیزیں یہ عادتیں آئیں گی اور یہ صدقہ جاریہ بنیں گی ہمارے لیے اور اس سے ہمیں ثواب ملتا ہے اور اللہ کی ذات بھی راضی ہوتی ہے تو مجھے اب تو خیر میری بہت عادت ہو گئی ہے جزا کر اللہ کہنے کی اللہ خیر اس طرح اور یہ اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے انسان کو یہ لفظ ضرور کہنے چاہیے بلکل ایسا ہے یہ بہت عصورت لوگ کوئی بھی کام ہے آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں اور اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے اس میں اور بلکہ میں ایک ترجمہ ہی سن رہی تھی کہ کوشش کیا کریں کہ اپنی کوئی بھی بات جب کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کریں کہیں اور اگر آپ بھول گئے انشاءاللہ کہنا تو آپ درانے بعد اگر آپ کو یاد آتا ہے ہم سب کی کوشش ہے اور سننے والوں کو بھی میں کہوں گے کہ ان کی کوششش چاہیے کہ یہ باتیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اپنی زندگی کا حصہ ناکہ ہم دلکل ناکہ ہم آج کل کا جو ترینڈ ہے ہم اس کو کوپی کریں کہ ہم اگر جزاک اللہ کہہ دیں تو ماجد بشیر صاحب آپ کیا کہیں گے میری تو جی دل سے دعا ہے کہ اللہ اللہ ہمارے وطن کو ہمیشہ آباد رکھے اس کی تمام جو مشکلات ہیں اسے دور کرے تاکہ ہمارے جو آنے والی نسلے ہیں وہ ایک سرسبز اور روشن پاکستان کے اندر اپنی آنکھیں یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اپنی میز پان کو دیجئے گا اجازت اور عید منائیں اپنوں کے سنگ PEN پاکستان